جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہو پرماتے ہیں کہ اکل مند کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے پروردگار کی اطاعت اور مجاہدہ نفس سے پارغ نرا ہے اکل مند کو چاہیے کہ آخرت کے لئے آمال صالحہ کمائیں اور جان کے پرواز کرنے اور قبر میں آنے سے پہلے وہاں کے لئے بہت سازاد رہ بنائیں مومن کو چاہیے کہ جب اسے خدا تعالیٰ کی ناپرمانی کا خیال آئے تو پروردگار سے حیاء کرے اور اس سے شرمائیں مومن کو چاہیے کہ اطاعت کو لازم پکڑے پریزگاری اور کنات کو اپنا لباس بنائیں جو شخص خدا پاک کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوب سے خالی نرا ہے اور جو شخص اپنے نفس کی حقیقت جانتا ہے اسے لازم ہے کہ کنات اور اپت کو لازم پکڑے رہے جو شخص دنیا کی حقیقت سمجھتا ہے اسے ضروری ہے کہ اس کی روبت سے دور ہو جائے اور جو شخص دارپانی کی کیپیت جانتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے لئے عمل صالح کمائیں جو شخص اپنے نفس کی شراپت کو سمجھتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کو دنیا کی علودگی سے پاک و ساپ رکھے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ اسے یہاں سے بہت جلد کوچ کرنا ہے وہ اپنے سفر کے لئے اچھی طرح سے سامان تیار کرے اکلمن کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے ہمیشہ رہنے کا گر آباد کرے جس شخص کو یہ یقین ہے کہ دنیا بہت جلد زائل ہونے والی ہے اسے لازم ہے کہ اس کی روبت چھوڑ دے اور جس کو آخرت کے بقا اور دوام کا علم ہے اس پر پرز ہے کہ اس کے لئے کچھ کمائیں اور جوڑ لیں جو شخص خدا پاک کو جانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کی ذات پاک پر توقل کرے اور جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسے ضروری ہے کہ ہمیشہ غم اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی پکر میرا ہے جو شخص زمانے کی حالت کو جانتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی گردشوں اور مصیبتوں سے بے پکر نہ رہے جو شخص لوگوں کے حالات سے واقع ہے اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے جو شخص برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے